بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بیوز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو ماشرہ سے آج جو صبح و صویرے ہم بلکل شروعات کر رہے ہیں صبح و صویرے تو نہیں لیکن دن کے تقریباً داس باج رہے ہیں تو اس سال جو ہے نا سردیا جانے کا نام ہی نے لے رہی باقی سچی بات ہے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں دن کے داس باج رہے ہیں تو اس ٹیم تو بہت کڑکتی دھوپ ہونی چاہیے تھی لیکن ابھی جو ہے نا ہار طرح سے دوند چاہیے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہار طرح دوند ہی دوند ہے اور صورت کہیں کہیں سے بھی نام نشان نہیں ہے کیونکہ کل جو ہے نا ہلکی ہلکی بارش ہوئی تھی بلکل ہلکی ہلکی بونہ باندھی ہوئی تھی اور پورا دن جانا کل بھی موسم بہت ہی خوبصورت اور مزیدار رہا تو آج جو ہے نا پھر تھوڑی سی بارش کی وجہ سے نا آج پھر دوند آ گئی ہے اور پھر سے سردی ایسا لگتا ہے کہ سردی دوبارہ سے آ گئی ہے تو ماشاءاللہ سے کافی ٹائم گزر چکا ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا آج بارش جب کل ہوئی ہے تو ہلکی ہلکی بونہ باندھ اس کی وجہ سے آج جو ہونے پھر سے بہت سا دی تھنڈی تھنڈیو بھی ہوا چاڑ رہی ہے تو ابھی بیسے تو ہم نے سے گھر کا سارا کام ختم کر لیا ہے لیکن ابھی جو ہے نا بکریوں کے لیے ہم جا رہے تھے آگے گھاس کرنے کے لیے تو سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لیے تو ایک مرتبہ سے پھر سے جو ہے نا دوبارہ سے دوندھا آگئی ہے سوہانے کا سالن تو ہم نے ایک مرتبہ نہیں پکایا تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا آنار کے ہلکے ہلکے سے تھوڑے سوڑے سے پتے نکل رہے ہیں لیکن کچھ دنوں بعد جو ہے نا یہ نا آنار بلکل اس کے پتے بلکل مکمل نکل آئیں گے اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلی ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے انار کے پودوں کے نیچے اور ادھر نے توریوں اور کدوں کا بیج لگایا تھا تاکہ وہ ادھر سردی بھی نہ پڑے اور وہ اس کے پودے نکلائے لیکن ادھر تو نہیں نکلائے شاید اس در سخت جگہ تھی تو ادھر اس درستوں کے بیچ میں بھی لگایا تھا ادھر بھی نہیں نکلا ایک دو پودے نکلے ہوئے تھے میں نے دیکھا تھا لیکن زیادہ نہیں نکلے دیکھیں یہ کتنا بڑا پودا نکلا ہوا ہے یہ کدوں کا پودا نکلا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ توری کا پودا ہے اور یہ بھی توریوں کے پودے ہیں دیکھیں یہ بڑے بڑے نکلے ہوئے ہیں اور یہ بھی توری کا پودا ہے اور پھر جو نا یہ دیکھیں یہ کدوں کا ہے یہ ادھر سے کھڑے لگا ہے چوہوں نے مٹی نکال کر رکھتی ہے فیزار نے نہ وہ کھیلتے کھیلتے یہ بیج لگا دیئے اور سارے کے سارے پودے نکال آئے ہیں چاہے ہیں چاہے ہیں ہمیں گاز کھڑ لیا ہے بکر کے لئے لے کریں چل کے ہمارے ہوا بھائیں موسیقی 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 لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں گاڑی کی طرف اور ماشاءاللہ سے کال جو ہم چوڑیاں لے کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چوڑیاں کس کس کلر کیا ہے چوڑیاں لے کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارا گارڈن کتنا پیارا پیارا ہو گیا ہے ہرا بھرا بلکل کیونکہ اب موسم تھنڈا ہوا ہے نا بارش والا تو یہ سارا گارڈن جو نا ہرا ہرا ہو گیا ہے تلہ سارا دوبارہ سے نکال آیا ہے یہ دیکھیں ابھی جانے کل ہم نے گاڑی باہر نکالی ہے اور گئے تھے ہم نودہ شہر میں ایسا کہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا تھا تو بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی کل تو بارش کی چھینٹے جانے گاڑی پر پڑی ہوئی ہیں لیکن ابھی جانے اس کو کپڑے سے ساتھ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی اس کی پھر دھولائی کرائیں اور چوڑیوں کے ڈبے ابھی نکال کر باہر رکھی ہیں تو ابھی جانے آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی ہمارے گراج میں کڑی ہے لیکن کچھ دو دن پہلے کبھی کسی بندے نے یہ پوری افواہ پھیلا دی کہ گاڑی جانے واپس موڑ دی ہے کیونکہ کیا مسئلہ ہوا ہے کیا نہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں لیکن پورے علاقے سے ہمیں کال آنا شروع ہو گئے کہ گاڑی آپ کی واپس کیوں چلی گئی ہے گاڑی آپ نے کیوں واپس کر دی گاڑی کو کون لے کر چلا گیا ہے کہاں چلی گئے کوئی کہتا تھا چوری ہو گئے کوئی کہتا تھا کوئی پلس والے لے گئے کوئی یقین مانے تین دن دو دن سے ہم ایک ایک کوئی جواب دے دے کر تھا گئے لیکن پھر جو نا ہم نے کال گاڑی باہر نکالی اور لے کر گئے لودرا شہن پہ تو پھر صاحب نے دیکھی کہ گاڑی واقع ان کے ایک باس ہے کیونکہ ابھی ہم نے اندر کھڑی کیا دو دن ہم نے باہر نکالی نہیں تو لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ گاڑی واپس کسی نے دوبارہ سے مول لی ہے ایسا بھی بلا کوئی ہو سکتا ہے جو ہماری محنت کا پھال ہے ہم نے اپنی محنت کر کے لیے کسی سے ہم نے چھین کر تو نہیں لی اپنے اپنی محنت سے لی ہے ابھی جو انا ہم پہنچ چکے ہیں چوڑیوں والے کمرے میں چوڑیا ہم نے رکھی ہوئی ہے ادھر یہ دیکھیں چوڑیا پہنے والے جب عورتیں آتی ہیں تو شاپ میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہم چوڑیاں گھر میں رکھتے ہیں جو بھی عورتیں آتی ہیں ادھر پہنچ کر پھر چلی جاتی ہیں ابھی جو ہے ادھر میری بیٹی بیٹ کٹ پڑ رہی ہے علینا دی علینا کے تو دسویں کے پیپر ہونے والے ہیں دو دن بعد شروع تو علینا سے بات کرتے ہیں کیسی تیاری چاڑ رہی ہے بھائی بہت اچھی ہے آپ لوگوں نے سب میرے لئے بہت ساری دعا کرتی ہیں دعائیں تو ہماری آپ کے ساتھ ہیں اور محنت آپ کی انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور محنت اب میں نے محنت کی ہے نا نہیں علینا نے اور نرمین نے اس سال بہت زیادہ محنت کی نرمین کے ابھی پیپر بعد میں شروع ہوں گے لیکن علینا کے پیپر جو نا وہ شروع ہونے والے ہیں تو جب علینا کے ختم ہوں گے وجہ سے ہم کہیں بھی نہیں گئے سیر کے لئے صرف ان دونوں بچیوں کی وجہ سے کیونکہ ہم کہیں جاتے تو پھر اس کی پڑھائی کہا جوتا تھا یہ پریشان ہو جاتی کہ خود سیرے کر رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے سوچا ہے کہ پڑھائی مکمل ہو جائے گی پیپر دے لیں گی پھر انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد خوب سیرے کریں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں نے بہت سی دعا کرنے ہے کہ اللہ تعالی ان دونوں کو کامیاب کریں اللہ تعالی ہر کسی کی بچوں کو کامیاب کریں آج والی چوریاں واقعی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں جو آج دیورانی زبا لے کر آئیں گے یہ دیکھیں ابھی میں اپن کر رہی ہیں یہ کلر ایک ہے لیکن یہ بڑا سیز ہے یہ چھوٹا سیز ہے یہ اور کلر ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارے کلر ہیں مہت ہی پیاری لگ رہے ہیں یہ جو چوڑے ہیں یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ خاص طور پر دلہن کے لئے لے کر آئے ہیں کیونکہ کسی نے فرمایش کر کے مگوائیں ہیں دلہن کے لئے دلہن کے علاوہ میں پہن سکتے ہیں پہن تو سکتے ہیں لڑکیاں لیکن زیادہ تک یہ دلہن کے لئے ہوتی ہیں میں تو یہ پہنوں گی پہنوں گی یہ تک بچیں گی پر تو نہیں لے کر آئیں گے میں نے ایمیتا ہے میں نے ایمیتا ہے